نمسکار دوستو اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو اسٹرانسن کی ویدھی ویلاب بتاؤں گا اور کر کے بھی دکھلاؤں گا جیسا کہ پہلے آپ سکہسن میں بیٹھیں اور اس کے بعد آپ دونوں آتھوں کو رائٹ سائیڈ اپنے آسن پر لگا کر ورج آسن میں آ جائیں اور ورج آسن پنجے آپ کے آسن پر اور ایڈی اوپر تثہ ایڈیوں کے اوپر اپنے نتم اچھی طرح سے لگا لیں وہ دونوں آتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور اپنے آپ کو اپنے سانس نورمل کر دیں تثہ اپنے آپ کو آسن کے لیے تیار کر لیں اپنے دونوں آتھوں کو اپنی کمر پر رکھیں انگلیاں آگے کی طرف وہے انگوٹھا پیچھے کی طرف ریڈ کی اڈی پر ٹکا ہونا چاہیے پھر آپ سانس برتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں اگر آپ نئے سادک ہیں تو یہ اس آسن کی اتنی ہی پہلے کریں اور اگر آپ کا سریر اور کرنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ اپنے گردن پیٹ کو اوپر کر لیں جیسا کی سیر وگردن سٹرے پیٹ وشیر وگردن سیدھے سٹریٹ میں ہو وہے ریڈ کی اڈی پیچھے کی طرف نہیں ہو وہے آگے کی طرف جھکا ہو جیسا کی آپ کی گردن بھی پیچھے کی طرف ہو اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیروں کی ایڈیوں کو پکڑیں اس میں بہت سارے لاب ہیں جیسے سروائیکل میں بہت پھائیدہ ہوتا ہے سلپ ڈسک ہوگی پھیپڑوں میں سواس کی سنچالن ہوگا پیٹ کے درد میں پھائیدہ ہوگا اور اس یوگ سے اور بھی انہیں بہت سارے فائدے ہیں اس یوگ سے نقصان بھی ہے نقصان کےول السر والوں کے لیے ہے السر والے اس یوگ کو کتئی نہ کریں اور اس کے بعد واپسی کی پرکریہ بھی بڑے دھیان پوروک کرنی چاہیے کیونکہ ایک دم اگر آسن کو چھوڑ کر آرام سے آئیں گے واپس تو وہیں ٹھیک رہے گا ایک دم کرنے سے نقصانہ جیسے کی پہلے بھی آپ پہلے کمر پر اپنے دونوں آتھوں کو رکھ کر گوٹھے بور انگلیاں جیسے آسن کے لیے آئے تھے ویسے ہی اس کو آرام آرام سے کر کے اپنے دونوں آتھوں کو اپنے شریر کو دیرے دیرے اپنے بستر پر لائیں اور وہی سوک آسن میں بیٹھ جائیں یہ ہے اس آسن کی پوری پرکریہ ہے اس لیے آپ اس آسن کو بڑے دیان پور کریے دھنے واد موسیقا